اسلام علیکم بلٹام ٹو مائی چینلل آج جنیا ٹاپک آج میں آپ کا قلعہ کیا ہوں وہ ہے ام آرائی شورللر ام آرائی شورللر کی پلیننگز کیسے کی جاتے ہیں اور تینوں پلینز کے لیے کون نسیجی ٹالور ایکسیلز کے لیے کون کو اسی جو پلیننگ ہے وہ کرتے ہیں کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے دلے پلیننگز کے بارے میں شورللر ام آرائی اگر آپ پر فارم کرنا چاہتے ہیں آپ نے تو شورللر کے لیے آپ نے سب سے پہلے سکینو لینا ہوتا ہے جب آپ کے پاس سکینو آ جائے گا جب آپ کے پاس سکینو میں تینوں پلینز آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی بھی ایک آپ کرونل پر فارم کرنا چاہتے ہیں یا ایکسیل پر فارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کسی ایک کو بھی پر فارم کر سکتے ہیں جیسے اگر میں ایکسیل کی بات کروں سے پہلے ایکسیل کی میں آپ کو پلیننگ بتا دیتا ہوں کہ ایکسیل میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ایکسیل کے لیے کیونکہ ہمیں دو اپوزٹ پلین چاہیے ہوتے ہیں ایک اس کے لیے ہمیں سیجٹل چاہیے ہوگا اور اس کے لیے دوسرا کرونل چاہیے ہوگا میں دونوں آپ ہؤکتہ دیتا ہوں کیونکہ ہم نے مین جو پلیننگ کرنی ہوتی ہے وہ کرونل پلیننگ کے اوپر کرنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ شولڈر جوینٹ پر فارم کریں تو شولڈر جوینٹ کے لیے آپ کی جو ایکزیل پلیننگ ہے وہ ہے شولڈر جوینٹ کے بلکل پرپنڈگولر شولڈر جوینٹ کیسے بنتا ہے آپ کو بتائے کہ ہیومرل ہیڈ جو ہے اس کا گلینائیٹ کیوٹی کے ساتھ جو جائنٹ ہے اسے شولڈر جائنٹ بولتے ہیں تو اگر آپ نے ایکزیل پلیننگ کرنی ہے تو آپ نے اس جائنٹ کے پرپنڈی کولر یعنی کہ یہ ہیومرل ہیڈ ہے اور یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ جو کرب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی گلینائیٹ کیوٹی ہے اور یہ گلینائیٹ کیوٹی اور اس کا جو ہیومرل ہیڈ ہے یہ آپ اس میں جائنٹ بناتے ہیں جس کو ہم شولٹر جائنٹ بولتے ہیں تو اگر ہم نے ایکزیل پلیننگ کرنی ہے تو ہم نے اس کے پرپنڈی کلر رکھنا ہوئے کیونکہ جائنٹ یہاں پہ یہ بن رہا ہے تو اس کے پرپنڈی کلر ہم نے اس کی جو پلیننگ ہے وہ لگانی ہوگی ایکزیل کے اوپر سب سے پہلا کام آپ نے اس کے پرپنڈی کلر اینگل دے دینا ہے دوسری بات آپ نے ایریا جو ہے وہ اتنا کور کرنے ہے کہ آپ کا شولٹر جوائنٹ کور ہو جائے اگر آپ نے اس کی انٹرول تھکنس پیرا کم کرنی ہے تو آپ اس کو کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ کا شولٹر جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں اپنی کوشش کرنی ہے کہ اوپر سے آپ نے کور کرنے تاکہ آپ کا سپرسپینٹس مسل اور ٹینڈن ویڈا جو ہیں وہ کور ہو سکیں اس کے علاوہ آپ نے جو اس کا دوسرا پلین ہوگا سیجیٹل پلین آپ نے سیجیٹل پلین کے اوپر یہ کرنا ہے کہ جو اس کا باکس ہوگا اس کو آپ نے جو آپ کی ہیمرس ہے اس کے پرپنڈی کلر لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے یہ اس کے پرپنڈی کلر لگا دینا ہے درمیان میں جو ڈاٹر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو اینگل باکس ہوگا وہ آپ نے اس کے پرپنڈی کلر لگا دینا ہے اب یہ جو لائنیں ہیں یہ آپ کی ہیمرس کے اوپر جو ہیں وہ پرپنڈی کلر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ایکزیل پلیننگ ہے شولڈر جوائنٹ کے اندر آپ نے ایکزیل پلیننگ جو ہے وہ ایسے کرنی ہے جب آپ کی پلیننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کے بعد اس کی پیرامیٹر جو ہیں وہ سیٹ کر لینے ہیں جس میں اس کی فریکونسی فیز فیل افیو ٹی آر ویر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹائم ویر سیٹ کر سکتے ہیں کوالٹی کے لیے آپ چیزیں اس کی ارینج کر سکتے ہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں جب آپ کا سکین پروفارم ہو جائے گا تو آپ کو جو اس کا ایمج م ملے گا وہ کچھ اس طرح کمے لے گا اب اس کے اندر یہ جو مسئل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپراسپینٹس مسئل ہے اور اسی کی اوپر ہم نے جو اس کی پلیننگ ہے کرونل اور سیجی ٹیل کی وہ کرنیتی ہے اب یہ اس کی اوپر یہ ٹینڈن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپراسپینٹس ٹینڈن ہے تو جب ہم اس کا کرونل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو کرونل کے لیے ہمیں کیونکہ ہمارے پاس ایکزیل سکین اس کا آ چکا ہوگا تو ہم اس کا جو ایکزیل سکین ہے اس کو اور ایک جو اس کا سیجی ٹل ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس اگر موجود ہے اس کا سکینو موجود ہے تو آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اس کا ٹینڈن آ رہا ہوگا سپراسپینٹس ٹینڈن یہاں پہ آپ کو سپراسپینٹس ٹینڈن یہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا سپراسپینٹس ٹینڈن ہے آپ نے اس ٹینڈن کے پیرلل لگانا ہے کرونل پلین کے اوپر سپراسپینٹس ٹینڈن کے پیرلل بلاک لگانا ہے یعنی کہ سلائسز اس کے پیرلل ہونی چاہیے تو یہ اب اس کے پیرلل سلائسز اس کی لگ چکی ہیں یہ اس کا کرونل پلین جو ایمج آئے گا وہ اس کی کرونل ایمج آئے گی اور یہ کرونل پلین ہے ٹھیک ہے جی اب دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ شولڈر کو کور کر لینا ہے تاکہ اس کا جو شولڈر کا ایریا وہ سارا کور ہو سکے فیلت بھی ہو آپ نے بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانا سکتے ہیں اور جو اس کا سیجیٹل پلین ہوگا آپ نے سیجیٹل پلین کی اوپر اس کا جو ہیومرس ہوگا ہیومرس کے آپ نے پیرللہ لگا دیں گی جو لائنز ہیں وہ ہیومرس کہ بلکل پیرلل ہونے چاہیے آپ نے کوشش کرنے کہ کوئی ایک لائن جو ہے وہ ہیومرس کے بلکل سنٹر جیسے یہ پیلی لائن آپ کو نظر آرہی ہے یہلو لائن آپ کو نظر آرہی ہے تو ایک لائن جو اس کے بلکل درمیان سے گزر ہے ایک لائن درمیان سے گزرے گی جب میں جائے گا تو آپ کے پاس وہ بہترین اس کا ایک ایمج شو ہوگا جس میں پوری ہیومرس آپ کو نظر آرہی ہوگا تو یہ اس کی کرونل پلین ہے اگر ہم نے اس کی سیجیٹل پلیننگ کرنی ہے تو سیجیٹل پلیننگ کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کے اپوزٹ آ جائے گا کہ اگر ہم نے اسی سپراسپینٹس ٹنڈنگ کی اوپر اس کو اگر ہم اینگل دیں گے تو پرپنڈی کولر لگائیں گے سپراسپینٹس یہ سپراسپینٹس ٹنڈن ہے اس کے پرپنڈی کولر اگر ہم اس کو لگائیں گے تو یہ اس کی سیجیٹل پلیننگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو اس کا اینگل ہے وہ فورٹی فائیو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کو دوسری سائیڈ پہ آپ نے اس کا دوسرا کوئی بھی پلین آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں جیسے اگر میں کرونل کی بات کروں تو کرونل کی اوپر آپ نے اس کی جو ہیمرس ہوگا اس کے آپ نے اس کو پیرالل لگا دینا ہے اگر میں یہاں پہ اس کو سنٹر میں لے کے ہوں تو اس کی ہیمرس کے بالکل پیرالل ٹھیک ہے ہیمرس کے پیرالل پھر میں نے اپنے جائنٹ کو کور کرنا ہے ایک تو سیجیٹل کی پلیننگ جب کا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ امارائی کے اندر پلیننگ کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ دو اپوزٹ پلین کے اوپر پلیننگ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے جیسے اگر آپ سیجیٹل کی پلیننگ کر رہے ہیں تو ایک زیل کے اوپر آپ نے پلیننگ کر دی اور دوسری سائیٹ بھی آپ نے کرونل کے اوپر پلیننگ کر دی ٹھیک ہے جی آپ نے یہ دونوں پلیننگ جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنی ہے آپ کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں آپ نے ان کو اپنے حساب سے سیٹ کر دینا ہے قوالٹی کے اوپر تاکہ کوئی افیکٹ نہ پڑے آپ کی قوالٹی اچھی ہے لیکن بیسک جو آپ کی پلیننگ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے جسے آپ کا جو کی ہمیں جب وہ اچھا ہے باقی چیزوں کو باقی پلیننگ کو آپ نے اس کے اوپر کافی کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو سکین ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے ان میں بھی جو ضروری سیکونس ہوتے ہیں وہ تین بیسک ہیں جس میں ہیں ٹی وان ٹی ٹو کرونل کے اور سیجیٹل بھی آپ ٹی ٹو سیجیٹل پرفارم کر سکتے ہیں سٹر سیجیٹل پرفارم کر سکتے ہیں اور ایکزیل میں بھی آپ جا اس کا سٹر ایکزیل ٹی ٹو ایکزیل کوئی ایک پی ڈی کسی بھی پلین کے اوپر آپ پرفارم کریں تاکہ اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ساری آسکیں ٹھیک ہے دی تو یہ تھی شولڈر کی پلیننگ اگر آپ رائٹ شولڈر کر رہے ہیں یا لیفٹ شولڈر کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے سیم پلیننگ ہے کہ آپ نے جو اس کے سپرسپینٹ اسٹینڈن اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو ایکزیل کے لیے جب پلیننگ کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ نے اس کا جو جوائنٹ ہوگا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا جوائنٹ ہے شولڈر جوائنٹ اس کی اوپر ہم نے اس کی پلیننگ کرنی ہوگی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل میں سمجھ جائی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ ڈیٹیل میں پوچ سکتے ہیں موسیقی موسیقی